دوستو ایک مختصر سی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے کمپنی بیس پہ آپ البینیا میں کیسے ریجنس پرمیٹ لے سکتے ہیں اس کے لیے میں یہاں پہ شاٹلی آپ کو بتا دوں کہ یہ تین مرلے میں آپ کا کام ہوگا پہرے مرلے میں آپ نے یہاں پہ جو اپلائی کرنا ہے امیگریشن میں آپ کا ریجنس پرمیٹ اپلیکیشن ہے اپلائی ہوگی جس کے لیے جو مین ڈاکومنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کی ایک کمپنی ریجیشن ہے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے پلس آپ کا لیز ایگریمٹ ایک سال کا چاہیے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے فوٹو اور پاسپورٹ وغیرہ جو سکس منت ویلیڈ ہونا چاہیے یہ اس کے جو مین ڈاکومنٹس ہیں نورملی اور یہ سب مشن کے بعد ایک ماہ کے بعد آپ کا جو ریجنس پرمیٹ یہاں پہ پیپر ایشو ہوتا ہے اس پیس پہ پھر آپ کا ڈی ویزا اپلائے ہوگا دوسرے سٹیپ میں اور ڈی ویزا آپ کا ویدن ٹو ویکس وہ اپروو ہو جائے گا اور وہ ویزا آپ لینے کے بعد ڈی ویزا یہاں پہ آئیں گے اور تیسے مرنے میں آپ کا یہاں پہ ریجنس کارڈ جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا اب اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ابھی جو ایکسپیرنس میں چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ البینیا میں لوگ جو بزنس وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں پتا چلا ہے کہ اس بیس پہ اگر آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں اور آپ کے پاس فینانشلی آپ شو کرواتے ہیں کہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ ہے تو اس پہ پاسپیلیٹی ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایک جو بزنس ریجنس پرمیٹ ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور اس سارے مرنے میں آپ کو ہم اسسٹ کریں گے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کی کمپنی ریجسٹرڈ ہوگی ایک پاور آف اٹارنی کے طرح آپ پاور آف اٹارنی دیں گے تو اس پہ ہم کمپنی یہاں پہ ریجسٹر کریں گے پھر آپ کا لیز اگریمنٹ اور دوسرے ڈاکومنٹس لے کے تو وہ سبمٹ کر دیں گے یہاں پہ امیگریشن میں اور امیگریشن سے آپ کو جو ایک لیٹر ایشیو ہوگا ریجنس پرمیٹ کا تو اس بیس پہ پھر ڈی ویزا آپ کا ہوگا اس سارے مریلے میں عام طور پہ جو کنٹریز نورملی جن کے اندر امبیسی نہیں ہے تو ان کو امبیسی نہیں جانا پڑتا ہے یہ انلائن ہی ویزا اپلائی ہوتا ہے اور اس میں لوگ یہاں پہ آنے کے بعد اپنا جو بھی بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں یعنی آپ نے اگر کچھ سرویس پروائیڈنگ کرنا ہے کوئی شاپ یا کسی طرح کا کرنا ہے تو آپ کو اکاؤنٹ آپ کو اسسٹ کرے گا آپ کے جو بھی دیگر جو ٹیکسز ہوں گے وہ آپ نے پے کرنے ہے کس طریقے سے تو آپ آنے کے بعد جو بھی اپنا ریجنس لے کے اپنا بزنس وغیرہ آواز یہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سکسفولی اپنا ٹیکس وغیرہ پے کرتے ہیں ایک سال تک تو آپ کو نیکسٹ یئر وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور پانچ سال کے بعد آپ یہاں پہ پی آر لے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ بہت ہی سستا ملک ہے میں نے میری ایکسپیرنس میں چیزیں آئی ہیں کہ یہ انڈر ایٹڈ کنٹری ہے ادھر لوگوں کا دیان بہت کم رہا ہے لیکن اس وان آف دہ سٹاستک کنٹری اور یہاں پہ اس وقت تک چیزیں ہیں جو بھی کرائے وغیرہ ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا بزنس وغیرہ بہت ہی کم سرمایہ سے بہت سستی چیزیں ہیں اور بزنس کم سرمایہ سے ہو سکتا ہے ریل سٹیٹ یہاں ہے بہت سستی ہے سی کے اوپر آپ کو چالیس پچاس سار میں ملتا ہے جو کہ آنے والے وقت میں میں نہیں سمجھتا کہ دو تین سال میں یہاں پہ یہی نوبت رہے گی